تحریک انصاف کے لیے جی بہت خوشیاں آئی ہیں اور ہمیں امید ہے کہ اب ان کو کچھ ریلیف ملا کچھ خوشی بھی لے ہوگی ایک تو سبات کے زمنی الیکشن کے اندر جو ہے این پی کی جو ہے وہ جی تی وی سیٹ جو خالی ہوئی تی انتقال کے باعث وہ پاکستہ تحریک انصاف نے دوبارہ جیتی ہے یہ بڑی زبدس بات ہے اور نے جیت لیا اس کو ان کو آج ایک بہت بڑا ریلیف ملا ہے عدالتوں سے تحریک انصاف کو پانچ مخصوص نشستے جو تھی پنجاب اسیملی کی کیونکہ الیکشن کمیشن نے اس کو نوٹیفائی نہیں کیا تھا ان کی حق میں پی ٹی آئی کے لیکن آج لاہورہی کورڈ نے جو ہے وہ کہا ہے علامیہ جاری کریں الیکشن کمیشن کو یہ پانچوں کی پانچوں سیٹیں جو ہیں یہ جاتی ہیں پاکستہ تحریک انصاف کو وہاں پہ جہاں پہ بڑا ٹف کمپوٹیشن ہے اور اگلے بیس سیٹوں کا جو الیکشن آ رہا ہے زمنی انتخاب میں اس میں فیصلہ ہو جائے گا نہ صرف حمزہ شباز شریف صاحب کی گورنمنٹ کا بلکہ فوق کا بھی کیونکہ اگر پنجاب میں گورنمنٹ کی فارغ ہو گئی اگر یہ بیس میں سے دس گیارہ سیٹیں نہیں جیتے اب نون لیک والے پنجاب کے الیکشن میں تو یہ پنجاب بھی فارغ ہو گا اور پھر وفاق میں کیا حکومت کریں گے شباز شریف صاحب تو بڑی خوشیاں کی خبر ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے اور اب عدالتیں بھی ٹھیک ہیں اب اس وقت جو الیکشن ہوا وہ بھی ٹھیک تھا سندھ کے اندر جو ہے وہ پیبلز پارٹی آل موسویپ کی ہے اور دو ہزار دو سو اٹھاسی نشستے وہ جیت گئے ہیں لگتا ہے عمران خان صاحب کا بیانیاں جو ہے سادش کا اور زرداری صاحب پہ کرپشن کا مبینہ وہ سندھ میں تو ابھی تک اس کا جادو نہیں چل رہا وہاں پر مبینہ دھاندی کی بہت ریپورٹس آئی ہیں وہاں پہ ہنگامہ رائی فائرنگ کی لوگوں کے زخمی ہونے کی بھی ریپورٹس بہت زیادہ آئی ہیں سندھ کے اندر اور اس کے باوجود جو ہے لیکن اوور ویلملی پیپلز پارٹی جو ہے وہ وہاں سے جیتی ہے ان تمام ترین انٹی بیانیوں کے باوجود آج کی اور بڑی اہم خبر جو ہے وہ وزارت خزانہ کی طرف انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ مفتا اسماعیل صاحب کی پرفارمنس جو ہے اس سے نواز شریف صاحب خوش نہیں لگ رہے اور لگتا یہ ہے کہ ساگڈار صاحب اب واپس آ رہے ہیں ان کو پروٹیکٹیو بیل بھی دی جائے گی ان کا مقدمہ چل رہا ہے یہاں پہ ایسٹس بی آنڈ مینز کا ان کو پروٹیکٹیو بیل مل جائے گی وہ واپس آئیں گے اب وزیر خزانہ پھر وہ ہوں گے تو جو تنقید ہم تحریک انص صاحب پھر کیا کرتے تھے کہ ساڑھے تین سال کے اندر تین سے چار وزیر خزانہ چینج کر دیئے نون لیگ نے کہا کہ ہم اس پہ پیچھے کیوں رہے انہوں نے بھی ان کی حکومت کو تیر مہینے ہوئے اور وزیر خزانہ چینج کرنے جا رہے ہیں اور ڈیڑھ سال زیادہ یہ حکومت بیسی چل نہیں سکتی سوا سال زیادہ تو عساقڈار واپس آئیں گے اس کی امپلیکیشنز کیا ہوں گے عمران خان صاحب جو ہے آبیسلی کس طرح ایکسپٹ کریں گے یہ تم امام چیزیں وہ آگے لاہور میں بھی آئے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اس حکومت کو اس لیے گرانا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اینارو دیا ہے گیرہ عرب روپے کا لیب میں ترامیم کر کے تو اب عساقڈار کے آنے کے بعد تو اور مسئلہ جو ہے وہ خراب اس لیاسے ہوگا اور بڑی امپورٹ چیزیں تھیں کہ آرمی چیف جو تھے پاکستان کے انہوں نے پاکستان کا سر بڑا فقر سے بلند کیا اور سعودی عرب کے ساتھ جو ہمارے بڑے نازک تعلقات ہیں ان کو اس خوبصورت بات ہے اور اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے کہ پاکستان کی فوج جو ہے اس کی میسیف کنٹریبیشن ہے تمام گورنمنٹس کے اندر خاص طور پر پچھلی عمران خان صاحب کی گورنمنٹ بھی تھی ان میں قطر کو چائنہ کو سعودی عرب کو ان کو انگیج کر کے پیسے لے کے آنا پاکستان کے لیے ابھی بھی جو چائنہ سے دو عرب ڈالر کی امداد پاکستان کو ملی ہے اس میں آرمی چیف کا جو دورہ ہے چائنہ کا یہ بڑا کروشل رہا ابھی ہم سعودی عرب سے جو ہے وہ ایڈوانس تیل کی مد میں اب زیادہ ڈیوریشن مانگ رہے ہیں کہ شاید ہمیں ایک سال کے بجائے وہ مزید ایک سال اور اوپر یا دو سال اور تیل بھی ایکسٹرا مل جائے تو یہ تمام چیزیں جو ہے اس کانٹیکسٹ میں بہت زیادہ اپریشیبل ہے اور پاکستان کا ایک بڑا آؤٹسٹیننگ امیش اُبھرتا ہے علی میرے بھائی بات یہ ہے کہ بلائے تاک رکھ دیں ایک لمحے کے لیے ویسا مشکل ہوگا بڑا آپ پہ گرہ گزرے گا جب میں بات کہہ رہے لگا ہوں کہ ایک لمحے کے لیے ایک سائٹ پر رکھ دیں پارٹی ایفیلیشن کو ایک لمحے کے لیے بغزے پی ایم ایلن کو بھی سائٹ پر رکھ دیں صرف یہ بتائیں یا سیاسی عدابت کو کہ عساق ڈار صاحب کا پاکستان کے وزیر خزانہ کے طور پر آنا جو کہ اب نظر آ رہا ہے کہ ہمارے پاس وہ خبر ہے کہ وہ آ رہے ہے ایزا وزیر خزانہ کیا پاکستان کو معیشت کی بدحالی سے نکال سکے گا علی نواز ایوان صاحب آجا تینکیو کافی ٹائم ہو گیا پہلے میں آپ نے جو انٹرو دیا تھا میں واقعی آج فتح ہوئی ہے طریقہ انصاف کے موقف کی اور الیکشن کمیشن اور پاکستان کی بدنیتی آج ثابت ہوئی ایک کورٹ کے اندر جس نے پانچ ہماری ریزرف سیٹس کو نوٹیفائی کرنا تھا اور دو مہینے سے اس کو نوٹیفائی نہیں کرتے سپریم کورٹ کے ڈیسیجن کے بعد اس میں میں ساری قوم کو بغیر بات دیتا ہوں اور آرٹیکل ٹو 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 کی آرٹیکل ٹو 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 کی کلیریفیکیشن بھی دی ہے آج کا عدالت نے اس نے کہا دو ہی طریقے ہوتے ہیں جب آپ ریزرف سیٹس کو فورا ایک مہینے کے اندر آپ نے نوٹیفائی کرنا ایک تو انسان کی طبعی موت ہو جائے یا کسی کا ضمیر مار جائے ان دونوں صورتوں کے اندر ایک مہینے کے اندر اندر آپ نے نیکس جو نمبر ہوتے ہیں نام ہوتے ہیں ان کو نوٹیفائی کر دینا ہوتا ہے دوسری طرح عساقڈار صاحب پہ آ جاتے ہیں ماشاءاللہ عساقڈار موجد ہے پاکستان میں دیکھیں ڈار اکنومکس آپ کو پتا ہے مشہور زمانہ ساری دنیا میں کرتی ہے دو چیزیں انہوں نے پاکستان کے اندر جس کے موجد ہیں کہ کرزہ حسنہ اپنے بچوں کو کیسے دیا جاتا ہے یہ ان کی بینک میں کوئی الزام نہیں ہے یہ انہوں نے پہلی دفعہ بتایا کہ کرزہ حسنہ اپنے بچوں کو دیا کیسے جاتا ہے ان کی سٹیٹمنٹس موجود ہیں ان کے علی ڈار کے اکاؤنٹس موجود ہیں اور اپنے بچے ہی تو بچارے اتنے وہ بچاروں ہیں ویجیتیم تو نہیں کہہ سکتے مطلب بچارے اس طرح کے ہیں جن کو کرزہ حسنہ لگ بھی جاتا ہے دوسری طرح 1993 کے اندر ایک لیجسلیشن ہوئی تھی منی لارڈنگ کو لیگلائز کرانے میں اس حاقڈار صاحب کا نام تھا یہ جتنے آپ کیسیز ابھی بٹی صاحب نے بتائے ہیں کہ پاکستان آپ پیسے مگائیں فورن کرنسی مگائیں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا یہ موجود ہے منی لانڈرنگ کرنے کے پاکستان کے اندر تیسری ان کو سب سے بری چیز جو اس حاقڈار صاحب کو لانے میں ان کے لیے فیور میں ہے اور مفتا کے بچارے اگینسٹ ہے وہ یہ کہ ان کے فیملی میمبر نہیں ہے مفتا اسماعیل صاحب یہ فیملی اورینٹڈ پارٹی ہے یہ فیملی اورینٹڈ پارٹی سے باہر نہیں جا سکتے چوتھی چیز موسک وانٹڈ کریمنلز میں ایک بندے کی کمی تھی الحمدللہ ان کے واپس آنے سے وہ پوری ہو جائے گی اور کیابنٹ اچھی لگے گی پورے پاکستان کو کہ یہ ہیں موسک چلا جی آپ نے دریا کو گزے بند کر دییا اپنے حساب سے بلکل یہ آپ اچھا میں پیلے ایک بات بتا دوں ابھی تو ابھی ابجیکٹیوٹی کے لیے کہ یہ جو ہیں علی نواز ایوان صاحب نے جلدہ آمال لگائے ہیں ڈار صاحب پہ نائنٹی نائنٹی تری کی منی لانڈرنگ کو لائیزش کرانا کر دی ہستا آپ نے بچوں کو دینا موس وانٹڈ کرمنل وغیرہ والے ڈار صاحب چاہے تو اس کو آ کے ہمارے پروگرام کے پلیٹ فارم پہ اس کی تردید کرنا چاہے یا اپنا ورجن دینا چاہے تو بالکل یہ حاضر ہے ٹھیک ہلی بھائی آپ کا پوائنٹ ہو گیا پورا آ کے چلوں میں جی بھائی جین ابھی تو آپ نے سولہ ملٹ نہیں ہے آپ نے ہمارے کلابائی سے اور بٹی صاحب سے سر سر ابھی تو بڑے عرصے بعد میں آپ کے پروگرام میں آیا ہوں میں دوسری بات یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی ایکانومی کا حشر چھوڑ کے گیا کیا گئے تھے بیس ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیشنٹ چونسٹھ ارب روپے کا ٹریڈ ڈیفیشنٹ پاکستان کی جو فارن ریزروز ہیں وہ ساڑھے نو ارب ڈالر پہ پہنچا دیئے تھے تیتیس ارب ڈالر اوپن مارکٹ آپریشن کر کے ڈالر کو ایک سو پانچ پہ جس کی یہ بتا رہے ہیں بڑی ماشاء اللہ تعریف کر رہے ہیں اور اس کو نگیٹ کس نے کیا فلور آف دا اسیمبلی کس نے کیا ان کے اپنے مفتا اسماعیل صاحب نے اور مفتا اسماعیل صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس آگڈار صاحب پاکستان کی کشتی کے اندر چھیت کر کے چلے گئے ہیں اور وہ کبھی بھی کاکستان کی کشتی ڈوب سکتی ہے سنکھ ہو سکتی ہے اور اس نے مثال ٹائٹینک کی دی یہ وہ ہے اس آگڈار صاحب ہیں اور یہ اس آگڈار صاحب کس طرح گئے تھے پاکستان سے وزیر اعظم شاہد خاکان عباسی کے جہاز میں بھاگ کے ان کا نام اگزیکٹ کنٹرول لسک کے اندر تھا یہ حالات ہیں ان لوگوں کے اس کے بعد آپ نے یہ بات کی آپ نے یہ بات کی کیا ای سی پی مطلب جو لوکل گورنمنٹ الیکشنز ہوئے ہیں سندھ کے اندر تو الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ساڑھے تین بجے دسکا کے اوپر جاگ جاتا ہے سو موٹو لے لیتا ہے آپ کے سامنے آپ نے خود رپورٹ اپنے انٹرو میں کہا ہے کراچی سندھ کے فرس فیس کے لوکل گورنمنٹ الیکشنز میں کیا ہوا ہے جی ایو ایف نے پروٹیس کیا ہے ایف نے پروٹیس کیا ہے ہمیں ایک سادش کے طاعت اکٹھا کیا گیا ہے ہمارے دل پی ٹی آئی کے ساتھ دھڑکتے ہیں آج بوتانی صاحب نے بھی اسیمبلی کے اندر کا پڑا کسی کے پیار میں آج ان کے ساتھ اٹیل چاہے آپ ہمارے ساتھ دانگلی کریں ایک سوال ہے کہ یہ دو ہزار دو سو اٹھاسی سیٹے تو لی انہوں نے پیبلز پارٹی لیکن ایک ہزار سیٹے جو انہوں نے لی ہیں اس میں تو یہ بلا مقابلہ منتخب ہوئے تو تحریکین صاحب یا کسی اور پارٹی کوئی کینڈیڈنگ مقابلے میں نہیں تھا یہ کیسے ہوا بھائی یہ صحیح بات کر رہے ہیں کامران بھائی لوجیکل بات ہے آپ کو پتہ ہے کس طرح کا جبر کا نظام ہے اس وقت سندھ کے اندر آپ کوئی بندہ تحریکین صاحب پیپلز پارٹی مالا گوہیری میں مزید بات دی تو اس کے اوپر پرچے دے دی جاتے ہیں میں نے بھی بھڑاس نکال لی آپ نے بھی نکال لی آگے چلتے ہیں تلال چودری صاحب تلال صاحب ذرا اس بارے میں بتا دی جو الزامات انہوں لگائے ہیں کہ بچوں کو کرز حسنا کس طرح دیا آتا ہے ایسا وزیر خزانہ ہم آپ لے کے آ رہے ہیں جس نے مبینہ طور پر مری لانڈری کو لیجیٹی میٹ کیا مبینہ طور پر کہ آپ ایسے وزیر خزانہ کو لے کے آ رہے ہیں پاکستان میں میرے بھائی یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں دراصل مسئلہ یہ ہے نا جی کہ اسی طرح جیسے علی نواز کہتے ہیں اسی طرح کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بھٹو کو قاتل کہتے ہیں بھئی کئی لوگوں کی آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں بات یہ ہے کہ اس میں انہیں یہ نہیں پتا کہ ایک نہیں دو نہیں تین نہیں آدھی درجن بینچز نے اس کو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں سنا اور اس کے بعد انہیں کہا کہ ان کا گناہ گناہ نہیں ہے جی آئی ٹی بنی پاکستان کی طاقتور ترین اور ساکب نصار جیسا اوپر چیف جسٹر جس نے کوشش کی ایک تیلہ ثابت نہیں ہوا اس کے بعد آج کے دن تک دیکھیں نا وہ مشرف دور بھی گزرا یہ والا دور بھی گزرا میں ان کی اپنی حکومت گزری ایف آئی اے ان کے انڈر تھی بھئی نیب ان کے سارا کچھ ان کے پاس تھا ایک میرے بھائی اتنا تو کرتے نا کسی کو سزار آپ کا پوائنٹ آگیا مجھے ایک بریک کے لی جانا ہے بس اس کے سر ایک بریک کے لی جانا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ گیلپ کا بڑا انٹریسنگ سروے ہمارے سامنے آئے پہلے یہ میجولٹی جو تھی وہ ناخوش نہیں تھی عمران خان صاحب کو وزارت عزبہ ہٹانے کے لیے لیکن اب جو ریسنٹ سروے آیا ہے اس کے اندر ایک سٹھ فیصد پاکستانی عمران خان کو تحریک اعتماد کے ذریعے وزارت عزبہ کے منصف سے ہٹانے پر ناراض ہیں اور جبکہ انتالیس فیصد تھرٹی دائن فیصد جو ہے وہ بہت خوش ہے کہ ان کو ہٹا دیا گیا اس کے علاوہ اس سروے میں پی ٹی آئی کے پچیس مہی کی لانگ مارچ کو میجولٹی لوگوں نے جو ہے اکتالیس فیصد شہریوں نے کامیاب قرار دیا اٹھائیس فیصد ناکام قرار دیا اور سروے نتائج کے بطابق اٹالیس فیصد پاکستانیوں نے عمران خان کو ہٹانے کی وجہ مہنگائی اور چھالیس نے یعنی مانورٹی نے دو پرسنٹ کی امریکی سائش کو قرار دیا لیکن اس میں ایک اور انٹرسنگ سوال بھی ہے کہ پی ٹی آئی کو احتجاج کے بجائے احتجاج کے بجائے دیگر پارٹیوں کے ساتھ بیٹھ کر معاملات تیہ کرنے چاہیے اس کے اوپر میجولٹی اٹھتر فیصد لوگوں نے مشورہ دیا پاکستان تحریک انصاف کو لیکن تحریک انصاف کس طرح یہ کرے گی وہ تو ببائینا کرنپ لوگوں سے ہاتھ بھی نہیں ملاتی پاکستان کا مستقبل کا منظر راما کیا ہوگا اور لگا یہ بیدای